امام سے کچھ مختدی راضی نہ ہوں تو کیا کرے اگر کسی امام سے کچھ مختدی راضی ہوں اور کچھ مختدی راضی نہ ہوں تو وہ امام وہاں پر نماز پڑھائی یا نماز چھوڑے دے محمد فرقان لکھنو سے اگر لوگوں کی اکثریت امام سے خوش نہیں ہے اور کسی معقول وجہ سے خوش نہیں ہے خامخہ کے مسئلہ نہ ہو باز لوگوں کو ویسے ہی چھوڑی چھوڑی باتوں پر امام سے نفرت ہوتی ہے واقعی معقول وجہ ہے جیسے امام صاحب کی عادت ہے نماز تاخیر سے پڑھانا عادت بن چکی کبھی کبھار تو ہر ایک سے تاخیر ہوتی لیکن یہ ہمیشہ ہی لیٹ آتے ہیں بعض اماموں کا ہوتا ہے جو ٹائم ان کو بیان ختم کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پر نماز ہوگی وہ آدھا آدھا گھنٹہ بیس بیس منٹ ہمیشہ کھیچ رہے ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے گرمی میں لوگ جمعہ کی نماز میں کھڑے ہوئے تکلیف میں آ رہے ہیں تو اس وجبیس پہ یا وہ تقریر کے دوران جو ہے اپنے ذاتی بغض ممبر پہ نکال رہے ہوتے ہیں بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان سے کسی کو ویسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ممبر پہ ہی پھر وہ اس بندے کے نام لیے بغیر اس پریٹ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو اصلاحی باتیں کم کر رہے ہوتے ہیں کچھ امام سیاسی باتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی معقول وجہ یا بعض دفعہ کرپشن کے کیسز بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ چندہ لے رہے ہیں مسجد کے نام پہ کوئی حساب دینے کے لیے امام صاحب تیار نہیں ہے کہ میں چندہ کہاں خرچ کر رہا ہوں لوگ پوچھتے ہیں بھئی کچھ آڈٹ کا سسٹم ہونا چاہیے کوئی اکاؤنٹنٹ بٹھا ہے آپ پتہ تو چلے چندہ آ کہا رہا ہے کتنا آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ کمیٹی کو بھی اپنے کنٹرول میں بعض امام نے لے لیا ہوتا ہے اور وہ چندے کا سارا حساب امام کے پاس ہوتا ہے اور وہ کسی کو حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ بڑی بڑی کوتاہی ہیں امام کی اگر ایسی کوتاہیوں کی وجہ سے عوام کی اکثریت امام کو ناپسند کر رہی ہے تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ استعفی ہو جائے کیونکہ حدیث میں اسی کا اشارہ ملتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو دنیا میں عائمہ حضرات سے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہی ہے تو ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ وہ جگہ نہ چھوڑے خام خامے چھوڑی چھوڑی باتوں پر مسئلے کھڑے کر دینا جو بعض مسجدوں میں بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کمیٹی ہیں امام کو خام خامے زج کر رہی ہوتی ہیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں امام کو نہیں چاہیے کہ وہ استعفاد ہے کیونکہ یہاں تو عوام خصور بار ہوتی ہے چھوڑ سو فیصد کامل تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا اس طرح ہر امام میں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو عوام کو برداشت کرنی چاہیے